بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ پائنپل ٹینگ کلفی کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں تو آپ کے پاس کوئی بھی فلیور میں ٹینگ موجود ہو جیسا کہ اورنج مینگو سٹوبری کوئی بھی فلیور میں آپ کے پاس ٹینگ موجود ہو تو آپ اس ٹینگ سے کلفی بنا سکتے ہیں تو چلیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک باول لیا ہے اور باول میں میں نے سمپل ہزار ایمل پانی ڈالا ہے یعنی کہ ایک لیٹر ہم نے پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں دو سو گرام پائنپل ٹینگ مکس کروں گی ویسک کے ساتھ اور اس کے بعد میں اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون شوگر ایڈ کروں گی اس کے کٹاسپن کو لیول کرنے کے لیے اس سٹیپ میں آ کے آپ ایک لیمن کا جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں آٹ کیا آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو پسند ہو تو ہمارا پانی ڈالنے ٹینگ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کلفی کے سانچوں میں بھریں گے اور کلفی کے سانچوں میں بھرنے کے بعد ہم فوراں ہی اس میں آئس کریم سٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ایک طرح سے ڈرنگ کی شکل میں ہے لیکوٹ کی شکل میں ہے گاڑی یعنی کہ فوم میں نہیں آئے گا تو جو ہم اس میں سٹیکس لگائیں گے تو وہ ہل جل کریں گی ہلتی رہیں گی تو آپ نے دو گھنٹے اس کو فریزر میں رکھنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اس میں ہلکے سے کریسٹل آ جائیں تو آپ نے اس میں آئس کریم سٹیکس لگا دینی ہے میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور آئس کریم سٹیکس لگانے کے بعد میں نے اس کو اوور نائٹ فریزر میں جمنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیز لگتی ہے اور مزیدار لگتی ہے تو اب میں نے ان کو پانی کے باول میں ہلکا سا ڈپ کیا ہے سانچو کو ڈپ کرنے کے بعد گھوماتے ہوئے میں اپنی سبی پائنیپل ٹینگ کلفیاں جو ہیں وہ پلیٹ میں نکال لوں گی اور جو ہماری پائنیپل ٹینگ کلفیاں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ماشا اللہ سے تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے شازیہ کک بک کی طرف سے ٹیک کیر اور اللہ حافظ اپنا اور اپنے ارد کی دوالوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا